کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا میں اس کو تھوڑا سا دور آ رہا ہوں تاکہ باز ذہن کے قریب آ جائے تازی ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نفرت ہوئی خدا کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اترا کے ان پر پھونک لگا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک دیا تو وہ دونوں معان غائب ہو گئے ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی تھی کہ یہ دو شخص ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک یمن کا اسود اور دوسرا حضور نے فرمایا یمامہ کا مسلمہ اور یہ چیز میں نے شاید عرض کی تھی صاحب کا درس میں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے آخری آخری ایام کے واقعات ہیں اسود کے کچھ نہ کچھ حالات ہم نے تب پڑھ لی یہ جو دوسرا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر قرار دیا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اٹھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا اچھا یہ چیز بھی ہے ہو سکتا ہے آپ حیران بھی ہو علامہ نے لکھا ہے کہ یہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی عمر میں بڑا تھا بڑی عمر پائی ہو سکتا ہے اور مولا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اس کا کچھ نہ کچھ نام چل رہا تھا اپنے لحاظ سے پتہ چلتا ہے بڑی عمر تھی اور آپ شاید حیران ہو کہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اس کا سن عمر سو سال سے بھی اوپر ہو چکا تھا بس اس لئے ہمارے عقابر فرماتے ہیں کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم پر رکھیں ورنہ سو سال کے عمر کے بعد آدمی جھوٹ بولے اور وہ جھوٹ بھی ایسا بولے کہ اس کو خود بھی شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں یہ تو عجب نحوست ہے اچھا یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کی عمر اتنی اچھا دوسرا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا علماء نے لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد میں آیا وہ وفد یمامہ سے آیا تھا یہ اس میں تھا جب یہ آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملاقات کے لئے آیا اس یمامہ کے وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حرم میں نہیں تھے یہ آیا اس نے انتظار کیا وفد نے انتظار کیا کچھ وقفے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سابت بن قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی حضور نے اس کو دیکھا اچھا اب وہ وفد بھی اس کے ساتھ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات گئی بات میری سامنے میں آئی ہے یہاں تک بولو بولو تو صحیح اب آگے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بات ہے اگر آپ اپنی نبوت میں میرا حصہ رکھ دیں ہم ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں علماء نے لکھا ہے اس کے ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ وہ نبوت کو خدای دین نہیں سمجھتا تھا حالانکہ یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے جس کو اقابی نے لکھا ہے کہ نبوت یہ ایک وحبی شہ ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کوئی شخص نہ عہدے سے نہ محنت سے نبی بن سکتا ہے نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں آپ دیکھ لیں قرآن پاک میں بھی تو موجود ہیں ان اللہ ہستفا آدم اور مقامات پر بھی یہ فرامین موجود ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقابی نے کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبوت یہ ایک وحبی شہ ہوتی ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں کوئی شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا وہ جو مرضی کر کے محنت کر کے بن جائے وہ نبی نہیں بن سکتا لیکن اس نے جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے ان جملوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبوت کی شان ہی نہیں سمجھ پا رہا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ بات رکھی کہ آپ اگر اپنی نبوت میں میرا حصہ رکھ دیں اچھا یہ بھی اس نے کہا اقابی نے لکھا ہے کہتا ہے کہ اپنے بعد مجھے آپ جانشین اپنا بنا دیں خلافت مانگ رہا تھا میں آپ کی بیعت کر لوں آپ مجھے اپنی خلافت دے دیں اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دیں ہم آپ کی بیعت کر لیں پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو وہ مشروط قرار دے دی بعض اقابی نے لکھا ہے کہ اس نے پہلے بیعت کی لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں بیعت اس نے کی نہیں اپنی بیعت کو مشروط کر دیا تھا اس کے جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزرے ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سنے تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شاخ پڑی تھی گھجور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمہ یہ جو شاک ہے نا اگر تم اس میں سے بھی کچھ حصہ مانگو تو ہم یہ بھی تمہیں نہیں دے اور حضور نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے تم جو دعوے کرو گے اور تمہارا جو انجام ہوگا بس یہ فرما کر حضور اٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور واپس تشریف لے گئے حضور نے فرمایا باقی کوئی بات میرے صحابی سے کر لو بات سمجھائی؟ بولو نا اب آگے